اس کا پی آئی اے کا جو ایک عرب پہ آ گیا ابھی بھی ہم میں میں پی آئی اے کے مطلق بھی یہ سمجھتا ہوں پی آئی اے کے اندر بھی جس طرح کے ساتھ بھرتیاں کی گئیں جس طرح اس کو رن کیا گیا جس طرح دردی سے وہاں پر آپ نے آپ نے منمانیاں کی گئیں وہاں پہ بھی ہمیں گراؤنٹ ریالیٹی پہ فیصلہ لینا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ سالانہ اور مہانہ آپ اپنے کرزوں میں ڈوبتے جائیں اور وہ وہی کے وہی ان کے کرزے کھڑے رہیں اگر کوئی اچھا انویسٹر آتا ہے اور ہمارے امپلائیز کو اکومنٹ کرتا ہے تو سلمان میرے خیال میں گراؤنڈ ریالیٹ پہ ہمیں فیصلے لینے چاہیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پرائیوٹیزیشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے اس کو پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے اس کے اوپر ڈسکریشن ہونی چاہیے یہ نہیں ماضی کے اندر جس طرح انڈر ہیڈ ایم سی بھی اپنے دوستوں میں بیچ دیا گیا پی ٹی سی ال بیچ دیا گیا اپنے جو قومی احساسیتیں کوڑیوں کے بیچ دی گئے اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر میڈیا کی نظر ہو اس کے اوپر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو اس کے اوپر کمیٹی بنے جو باقاعدہ اس کو اسیس کرے اور ہم اس کو جس بہتر انداز میں انڈی انٹریسٹ آف دی کنٹری انڈی انٹریسٹ آف دی پیپل تاکہ ہم میرے بات سننے ہمارا کو انٹریسٹ تو نہیں ہے پرائیم نیسٹر عمران کا مجھے بتائیں سلیمان بھائی کیا کو انٹریسٹ ہیں اگر انٹریسٹ ہوتا تھا اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کبھی یہ ہوا ماضی کے اندر میرا ایک سوال بسرہ صاحب یہ ہے آسد عمر صاحب الیکٹڈ ہے وہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں ووٹوں سے پومی اسمبلی میں آئے ہیں ان کا فیصلہ یہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وعدہ بھی کیا تھا انہوں نے کہ اس کو آپ نشکاری کی طرف نہ لے کے جائیں ملازمین کو برطرف نہ کریں ان کو بے روزگار نہ کریں عبدالعفیس شیخ صاحب زیادی سی بات ہے وہ الیکٹڈ نہیں ہے وہ کل پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کر رہے تھے آج آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ کی حکومت جائے گی میبھی وہ کہیں اور چلے جائیں لیکن وہ اس کے حامی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ووٹ آپ کو عوام دیتی ہے الیکٹ کر کے لے کر آتی ہے تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے جو قومی اسمبلی ہے یا پارلیمنٹ ہے وہ عوام کی ترجمانی کرتی ہے تو عوام کی ترجمانی جو ہو رہی ہے وفاقی کابینہ میں گزشتہ روز جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں اس بات کو زیادہ مقدم رکھنا چاہیے جو کہ عوام کا فیصلہ ہے دیکھیں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے جو جمہوریت ہے ڈیموکریسی آفتی پیپل بائی دی پیپل فار دی پیپل جو بھی فیصلے لینے ہیں وہ عوام کے انٹریسٹ میں ہی لینے ہیں عوام کو مد نظر رکھ کے لینے ہیں اس کے بغیر تو کوئی بھی سیاسی اور جمہوری پارٹی اور حکومت جو ہے وہ چال ہی نہیں سکتی اس میں تو کبھی اب دیکھیں نا میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مشکل حالات میں مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں سلمان ہمارا کوئی شوق نہیں ہے کہ ایسے مشکل فیصلے لینے جن پہ کل ہمارا سٹینڈ ڈیفنیٹلی اور تھا ہم کو چیزوں کو کسی اور انگل سے دیکھ رہے تھے لیکن جب ہم اقتدار میں آئے ہیں میں تو صرف سہر کامران کو اور نونلی کو چیلنگ دیتا ہوں ایک ادارہ ہمیں بتا دیں پاکستان کے اندر جو منافع بقی شوڑ کے گئے ہوں یہ کہہ کے گئے ہوں کہ یہ منافع بقی ادارہ ہے جس ادارے کو ٹچ کیا ہے لیکن میرا سوال وہی ہے کہ آپ کی حکومت کو آئے دو سال سے زیادہ کا عرصہ بیچ چکا ہے وہ چھوڑ کے نہیں گئے لیکن آپ تو اسی لئے آئے تھے نا کہ ہم اس کو منافع بقی بنائیں گے لیکن چلیں سلمان صاحبہ آپ کو شیلنج کیا جا رہا ہے سلمان کیا گھر ایک اپنے گھر کو اپنے گھر کو میں نوٹنا شروع کر دوں اپنے گھر پہ میں کرزے لینے شروع کر دوں تو مجھے بتائیے کہ کس طرح سلمان بھئی دیکھیں کیسی حکومت ہے یہ عمران خان صاحب کا بیان تھا بسرہ صاحب عمران خان صاحب کا بیان تھا میں نے خود پڑا ہے خود سنا ہے خود اس پر ٹرانسپیشنز کی ہیں کہ یہ کونسی سائنس ہے کہ کرزہ اتارنے کے لئے کرزہ لیا جائے یہ ان کا اپنا بیان ہے لیکن خیر میں اس پر بات کروں گا سیر کارمان صاحب بتائیے گا آپ نے کوئی ایسا ادارہ ہے جو اپنے پیروں پر کھڑا کر کے گئی ہو آپ کی حکومت یا نونلی کی حکومت آپ کی حکومت تھی اس کے بعد نونلی کی حکومت وفاق میں آئی پھر آپ پاکستان تحریک انصاف کی آئی بسرہ صاحب کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک ایسا ادارہ بتا دیں جو اپنے پیروں پر کھڑا ہو ہر تو خسارے میں جا رہا تھا اس کی ویسے مشکل وقت میں مشکل فیصلے کرتے ہیں آپ پوزیشن پر رہ کے ہم نے وعدے تو کر لیے لیکن زہر سے بات ہے موجودہ حالات میں فور دا پیپل بائی دا پیپل والا حساب کتاب ہے کہ لوگوں کے لیے فیصلے کرنے ہیں تو نشکاری کرنے ہی پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان بات یہ ہے کہ یہ جو ایک پولیسی ہے نا کہ کنفیوز کرنا یہ کہنا کہ پہلے کیا ہوا تھا بات یہ ہے کہ یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ جو بائیس حال کی جدو چہہد انہوں سب باتیں کرتے ہیں وہ سب قوم کے ساتھ ایک مزار تھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کے اندر اہلیت نہیں تھی اگر آپ کی سٹیڈیز نہیں تھی یعنی اسد عمر صاحب کو فائنس منسٹر پروڈیکٹ کیا گیا الیکشن سے پہلے کہ اگر آپ کا ہوم وقت نہیں تھا اگر آپ عوام کی آنکھوں میں دھل چوک رہے تھے اگر آپ مسلسل جھوٹ بول رہے تھے تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ سے کوئی کہنا بھی بکار ہے کیونکہ آپ ہیں بہرانو کی حکومت بہران 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 آپ یہ دیکھیں کہ سیز میل کی بات کر رہے ہیں بلکل پیپرس پارٹی کے دور کے اندر سیز میل جو ہے سیبلیڈی کی طرف جا رہی تھی اس کی پرڈیکشن تاہی تھی اس وقت جو ہے وہ اس کی گیر سپلائی جو ہے وہ بند کر دی گئی اور اب جو ان کی نیت ہے وہ نیت کا پذبور ہمیں نظر آ رہا ہے ہمیں پتا ہے ان کی نظر جو ہے اس کی زمین پر ہے ہمیں پتا ہے ان کی اہلیت نہیں ہے ان کی اہلیت ہوتی تو مجھے بتائیں کہ کیا ریکاوریت انہوں نے کی ان کی اہلیت ہوتی تو جب یہ شگر مافیا کی ریپورٹ سامنے آتی ہے تو یہ بجائے کہ اس کو جو ہے کنکویجن کا شکار کرنے کے ٹویسٹ کرنے کے یہ گرکتار کرتے نا جو لوگ جن کے نام سامنے آئے تھے نہیں اب یہ پچاسی پہ جائیں گے آپ سنتالیس پہ جائیں دیکھیں یہ جو سٹیٹیز ہیں یہ جو بلیم گیم ہے آپ نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کردہ لے لیا اور آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ صفر بٹا صفر بٹا صفر ہے دیکھیں آپ کے اندر اہلیت نہیں ہے آپ کو WHO جو ہے وہ وارننگ بھیج رہا ہے ایڈوائزیز بھیج رہا ہے کہ آپ جو ہے خطرناک حد تک جو ہے وہ پہنچ رہے کروڑا کے مریضوں کے لیے دیکھیں آپ ان کی تمام پیانات کو دیکھ لیں یہ ایک یو ٹرن کی پالیسی ہے جس کے اوپر یہ ٹین کر رہے ہیں اور میں کہتی ہوں کہ یو ٹرن یہ ہے اگر کوئی ایسا بھی لے لیں جہاں پر یہ کہیں کہ ہم نے جو ہے اسی کنٹیرم سے نیچے اتڑنا ہے اس سے یو ٹرن لے لیں اور یہ دیکھیں کہ ملک کو اس وقت جو ہے سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے آپ کی کنپیوز ناریٹیف کے ذریعے ملک کو عبام کا اور مزید تکلیفوں کا شکار نہ کریں بے روزداری ایسے ٹائم پہ جبکہ پاکستان کروڑا کا شکار ہے جبکہ آپ کی کنپیوز پالیٹیز کے ہلکا زفاں میں کہ باری زفاں میں زفاں میں کہ نہیں ہیں لوگ کنپیوز میں کتنے ملتے ہیں آپ نے کنپیوز کیا پاکستان کی عباد کو آپ نے پرووک کیا اور آپ اس حد تک لیں جتنی بے روزداری پچھلے بائیس مہینوں میں بڑی ہے میں کہتا ہوں آپ پری کورن سرولہ کی بات کریں کہ کتنی بے روزداری بڑی ہے کتنے لوگ بتائیں غربت سے نیچے گئیں پاکستان کی انڈسٹیز تک کیا حال ہوئے یہی حال جو ہے یہ ان کی بزنیتی ہے یہ ان کے ہاؤزن پروجیکٹ اس وقت آتے ہیں حضرت سہیڈ سوہی بتائیے گا پاکستان پیپلز پالیٹی کی جب وفاق میں حکمت تھی دو ہزار آٹھ میں زرداری صاحب صدر بنے تھے اور یوسف رضا گلانی صاحب وزیراعظم تھے کیا اس دور میں یہ فیصلہ نہیں کیا گیا تھا کہ اس کی نشکاری کر دی جائے گی کیا اس وقت ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس کو نشکاری اس کی کر دی جائے گی لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے رکا گیا تھا غالباً میں صحیح ہوں یا غلط ہوں تحصیح کیجئے گا دیکھیں پیپلز پارٹی ہمیشہ سے پرائیوٹیز پرائیوٹائزیشن کے خلاف ہے اور پیپلز پارٹی کی جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ عوام کے حق میں ہوتی ہیں کوئی بے روزگاری کسی قسم کی بے روزگاری ہاں پرائیوٹ پارٹیز ہوتی ہے آپ میں بتاؤں بہت دفعہ ریشہ کی طرف پرزرز آئے کہ اس کی ملنائزیشن کے لیے اس کی اگزیشن کے لیے لیکن اس کی طرف تبجھو نہیں دی گئی بات یہ ہے کہ آپ کا سندھ ساتھ جس قسم کا رویہ ہے وہ نظر آتا ہے آپ آج دیکھنے کے جو قومی قسادی کونسلر کے اندر کیا ہو رہا ہے اہنی ایسے وقت میں جب ہم کرونا سے لڑ رہے ہیں آپ سندھ کا بچک کم کرنا چاہتے ہیں آپ سندھ کی سٹھنا چاہتے ہیں آپ سندھ کے اندر جو ہے ایک دوری قسم کی حکومت چلانا چاہتے ہیں آپ جو ہے جو اپنے ایک جو ہے وہ کی ایم سی کو تو دیں گے پر جن کا کوئی آپ کو جو نا آڈٹو کا نا نیت کے پاس جائیں گے لیکن آپ سندھ گورمنٹ کو انسٹیبل کریں گے ابھی بھی ان کی جو نظر ہے ان کی نظر اس زمین کے اوپر ہے ہمیں کس کو بٹ جائے گی کون خریدے گا اور کیوں لوگ پہ روزدار ہوں گے اگر یہ بہت اچھی نیگوشییٹر ہے تو why they don't go for the upgradation and the modernization and why they don't don't the jobs of the people آپ جو اتنے بلیے آپ جو گورمنٹ کے ایک اند پر دیں گے بھائی آپ اس کی سیبیلیٹی کی طرف چونی کیا کیا تھا پیچھے کیا ہوا تھا آپ اس کی بات نہ کریں آپ مجھے بتائیں کہ آٹا بوران گندم بوران چینی بوران اب تیل بوران یعنی دنیا کے اندر تیل کی قیمت کم ہے ہمارے تیل نہ آیا یہ بولیں کہ یہ بھی سب پرانی حکومتیں کر کے چلی گئیں دیکھیں یہ کہنے سے کنفیوز نرائیٹیز کرنے سے آپ سب میڈیا سیٹیجیز عوام کے مسائل حل نہیں کریں گے آپ اکتالیس ملین اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے لیے سر دیں اور آپ یہ بولیں کہ آپ اٹیک کریں اور آپ یہ نرائیٹیز بیلڈ کریں جیسے پہلی حکومت یہ کر کے چلے گے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے 22 مہینے میں کیا کیا آپ نے 22 سوہینے میں ملک کا ہر ادارہ ہر انڈسری ہر سیگمنٹ کو تباہ کیا آپ چاہے اس کو گھر کی خرجہ پولیسی لے چاہے آپ ایک نومک پولیسی چاہے آپ معیشت کو لے چاہے آپ اخلاقیات کو لے چاہے آپ ان کی گورننس کو لے چاہے آپ ان کی پرپورمنس کو لے مجھے یہ برساب لگا کہ بتائیں کہ بیرولتار کی بڑی 22 پہین وں سے اندر اور ان کی پولیسی کا نتیجہ ہے اور کیا انہوں نے پجائی ہے کہ ایسے ٹائم پہ آپ ایک نیشنل ہرمونی پیدا کریں آپ جو سوکوں کے سلا جنگ لڑ ہیں اگر ان کی توجہ وقت غالباً صحیح ہوگی میرا پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے آپ سے سوال کیا تھا بس صاحب نے کوئی ایسا ادارہ جو آپ لگتا ہو کہ منافع بخش آپ صاحب میں آپ کے پاس آ بس صاحب جواب تو دینے دن پھر پتا چیلے گا کون سے جا رہے تھے سیڈ صاحب یہ ان کی ترتیب کا حصہ یہ ہے بات یہ ہے جب پی بس پارٹی آئی تو آپ مجھے بتائیں کہ کون کا ادارہ سے جو تیبر تھا نہ آئیں نہ پارلمن نہ آپ کا کوئی ادارہ یہی شکریہ مسلم نوم کے جب بکوت آئی تھی نواشر حساب کرتے تھے خزانہ خالی ہے آپ کو یاد ہے دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہی بات کہ اگر جب پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی تو عصاب گار تک پہلی تقریب دیکھ مستہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ سنٹینیوٹی آف دیموکری نہیں ہوئی اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر پیپلز پارٹی سے پہلے یہ جو دوازہ پورٹ تھا کیا حال تھا پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ نے سی پیک کی بنیاد رکھی وہ چائرہ کو دیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پیپلز پارٹی گورنمنٹ پیپلز پارٹی گورنمنٹ اس نے سوپوں کو برابر کاز دیا سیڑ 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 صدر کے اختیرات پارلیمنٹ کو واپس کیے آپ جو بات کر رہی ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ میں نے دو تین چیزیں جو یہ ترامین پیش کی گئی تھی صدر کے اختیرات تھے وہ واپس کی پارلیمنٹ کو میں ادارے کی بات کر رہا ہوں کون سے ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنے پیرو پر کھڑا کیا آپ نے ایک ارسے بعد آپ کیوں بات میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں دو منٹ دے جن اداروں بات کر رہے نا دیکھیں جب پی آئیے کے لیے پیپلز پارٹی نے انیشیئیٹیو کیا کہ ہم روٹ شیئرنگ پہ جائیں دیکھیں ہماری تو ہر کوشش کی اوپر سپریم کورٹ تھا ہماری تو ہر کوشش کو سب اٹیج کیا گیا آپ دیکھیں یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی میں جہاں جہاں جی گی ایس پی پی آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے جہاں جہاں بھی ہو سکا ہم بجلی کے بران کو حل کرنے کی کوشش کریں ہمارے تو ہر ستم کے آگے سپریم کورٹ تھا لیکن پاکستان کو بہت حال ہاتھ میں چھوڑ کے گہتے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر اگری کل سیکٹر جو مضبوط آج جہاں بتائیں کہ لوکس کل محترم آپ نے بجلی اور گیس کی بات کر دی تو اب میرا فرض بنتا ہے بجلی کا انتہائی شدید بوران تا گیس شدید بوران تا سینجی نہیں تھی سینجی کے باہر جو سٹیشن سے ان کے باہر لمبی قطار لگی رہتی تھی پھر نواز شریف کی حکومت آئی انہوں نے بات بولی کہ ہم پلانٹس لگا رہے ہیں پھر کافی اس طرح کی سامنے بھی آئی تھی جو چیزیں تھی یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھی بسرہ صاحب اس پر آپ کا پوائنٹ آف یو